بسم اللہ الرحمن الرحیم کرناٹک جسے کہتے ہیں اس علاقے میں بارش کی کسرت کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ہے بہت سارے لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں تو وہیں بہت سارے خاندان بے گھر ہو چکے ہیں کتنے لوگوں نے اپنے گھر کا سازو سامان کھو دیا ہے تو بہت سارے لوگ دانے پانی کے لیے پریشان ہیں ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ہم اور آپ یاد کریں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ شاہے وہ لوگ جو اس مسیبت کا شکار ہوئے ہیں یا وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے اسے محفوظ رکھا ہے استغفار سے کام لیں کثرت سے استغفار کریں اس لیے کہ مسیبت زدہ لوگوں کو مسیبت سے نجات دلانے میں اور مسیبت سے محفوظ لوگوں کو آئندہ بھی محفوظ رکھنے میں توبہ و استغفار بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے دوسری بات ہم اور آپ سبھی ان مسیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے معاملات کا ذمہ دار ہو جائے ان کی مسیبتوں میں جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی ہے ان کے گناہوں کا کفرہ بنا دے اور آئندہ ان کے مسائل کا حل اللہ تعالی غیب سے انتظام کر کے کر دے یہ دعا ہم اور آپ کسرت کے ساتھ کرتے رہیں تیسری بات جو آپ سبھی سے اپیل کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جہاں ہیں جیسے ہیں اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے مال دیا ہے صلاحیتیں دی ہیں آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس رابطے تعلقات ہیں ان سب چیزوں کا استعمال کیجئے کہ انسان مسیبت کے وقت میں انسان کے کام آئے یہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے دینی اسلام مسلمان کو پوری انسانیت کا خیرقاہ بتلاتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ مسیبت کی اس گھڑی میں ہر مسیبت زدہ انسان تک خود پہنچنے کی کوشش کرے یہ بڑا عجیب معاملہ ہوگا کہ مسیبت زدہ انسان ہمارے دروازے ہماری مسجدوں اور ہمارے اداروں تک آئے اصل تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ثبوت اس طرح دیں کہ ہم مسیبت زدہ لوگوں کے دروازے تک پہنچیں ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں لہٰذا آپ حسب ضرورت اپنے پیسے سے اپنی چیزیں سازو سامان خرید کر اناج خرید کر کپڑا لتہ خرید کر گھر کا سازو سامان خرید کر یا پھر کمبل بلانکیٹ وغیرہ جو لوگوں کی ضرورت وہاں ہیں اس کو فراہم کرنے کی آپ اور ہم بھرپور کوشش کریں اور دو باتوں کا خاص طور پر اس میں خیال رکھیں غریب آدمی غریب ہوتا ہے لیکن اس موقع پہ پوش لوگ بھی بیچارے مصیبت کے مارے بازار میں آ جاتے ہیں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ایسے موقعوں پر رفاہی کام کرنے والی جماعتوں تنظیموں اور افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے موبائل کے ریکارڈنگ یا رفاہ عام کے کام کے ریکارڈنگ کے نام پر ان لوگوں کی مجبوری اور غربت کا تماشا نہ کریں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو محفوظ رکھا ہے ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو مصیبت میں ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں یہ گوارہ ہوتا کہ کسی سے لیتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھے بلکہ ہمارا ویڈیو بنا کر ساری دنیا میں ہمارا تماشا ہو اسلام تو ہم اور آپ کو اخلاص کی تعلیم دیتا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ تنظیموں کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے سب کچھ اس کے بہت سارے راستے ہو سکتے مثال کے طور پر جمع شدہ مال آپ اپنے پاس رکھ کر اس کی تصویر لے لیں لوگوں کی تصویریں نہ لیں لوگوں کے چہرے نہ آنے پائیں لوگوں کی شخصیتیں سامنے نہ آنے پائیں ان کی عزت ان کی اپنی شرافت پر پردہ پڑا رہے اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی شاہیے ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی مادی مدد تو کر رہے ہیں لیکن معنوی طور پر ان کے دل و دماغ اور ان کے ذہن کو ان کے نفس کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس بات کا خاص طور پر ہم اور آپ کو خیال رکھنا شاہیے اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تعاون آپ اپنے اپنے علاقے کے جو معتبر ادارے ہیں معتبر تنظیمیں جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع سے کوئی غلط فائدہ اٹھے نہ اٹھانے والا غلط فائدہ اٹھائے اس لیے ہم اور آپ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو ساتھ دیں ایک دوسرے کو سمحہ لیں ایک دوسرے کی مدد کریں یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ تعالیٰ بھی برابر بندی کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ بندے کے کام آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں مددگار ہو جائے اور جو مصیبت سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور جو اس مصیبت میں کام آگئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور جو کچھ ہم اور آپ کوششیں کرتے ہیں کر رہے ہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ